وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْءٍ إِنَّا سَمْعَوَ الْبَسَرَ وَالْفُوَادَكُلُّ هُلَائِكَ تَعْنَا عَنْهُمَ سُولَةَ انسان کبھی کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرتا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں تو دیفنیٹ علم حاصل لگا بے شک آنکھ کان اور عطل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے اللہ کا ہمارے بغیر دلیل کے تم نے پیروی نہیں کر رہی اور سر ہم دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی نہیں کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں دین میں کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی سے مندردی بھی نہیں کرتا آپ دین کے وقت ہیڈلائٹ جلا گئے نا موڈ سائیکل کی ایک کلومیٹر کا سفر تاہر یوں یوں شارہ کریں گے لیکن سر آپ پچاس سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھتے رہے ہیں آپ کو ایک بندہ بھی کندہ تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا اور آپ موہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی تجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے کہ یہ ترین شکل اپنی دور کرے تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس لی نہ لیا موڈ سیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لی ہے اور آپ دیکھیں ان لوگ کو آپ کہیں گے کہ یہ بولے ہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں شارہ کیا دوسرے کو پڑھ رہو میری ہیڈ لائٹ ہے وہ ایسے کرتے ہیں وہ کہتا ہے سٹینڈ چھکلو ہزی کہنا تھوڑے ہاتھ چھکلو یار ہوئی دہ راستے ساڑے بھگڑ ہو یار نے سٹینڈ نہیں چھکا ہندے رہتے ہیں سٹینڈ نہیں چھکلو ٹھیک ہو کہ دی